ہائی ٹیکس چار منار میں منقضہ پارٹی اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے بیاریس امیدوار اے گاندی نے کہا کہ ایسیم لی حلقہ سری لنگم پلی میں ہر شعبے میں نمائیہ ترقی ہوئی ہیں انہوں نے کہا کہ اقلیتوں کے لیے مائنریٹی فنکشن ہال کے علاوہ دیگر تمام تر سہولیات پر اہم کی گئی ہیں بیاریس امیدوار نے کہا کہ آپوزیشن جماعتوں کی جانب سے عوام کو گمراہ کیا جا رہا ہے انہوں نے پارٹی کارکنان سے اپیل کی ہے کہ وہ بیاریس حکومت کے جانب سے کیے گئے فلاحی اقدمات سے عوام کو واقع کروائیں گاندی نے کہا کہ ایسیم لی حلقہ سری لنگم پلی میں نووت فیصد ترقیاتی کام مکمل ہو چکے ہیں انہوں نے بتایا کہ عوام اگر انہیں تیسری مرتبہ کامیہ بھی فراہم کرتی ہیں تو وہ مسکورہ حلقے کو مثالی حلقے میں تبدیل کریں گے اس موقع پر بیاریس ملک پیٹن چارچ محمد آزم علی نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ تعلیم ایک بنیادی حق ہیں اور انسانی ترقی کا قلیدی جزو ہے یہ وہ بنیاد ہیں جس پر افراد اپنی زندگی بناتے ہیں اور اپنے مستقبل کو تشکیل دیتے ہیں تعلیم لوگوں کو پیداواری اور بھرپور زندگی گزارنے اور معاشرے میں بامائنے حصہ ڈالنے کے لیے ضروری ہنر اور علم فراہم کرتی ہیں اسی لیے وزیراعالہ کیسی آر نے اس بات کو یقینی بنانے کے لیے ریاست بھر میں دو سو چار اخلیتی اخامتی سکولز کا قیام عمل میں لیا تاکہ یہ سب کے لیے خابل رسائی ہو انہوں نے مزید کہا کہ بیاریس حکومت نے جس طرح کے فلاح اسکیمات کا نفاظ ریاست تلنگانہ میں لاغو کیا ہیں اس کی مثال کسی اور ریاست میں نہیں ملتی انہوں نے مزید کہا کہ ریاست تلنگانہ کی تشکیل کے بعد سے بیاریس دور اختیار میں یہاں کے عوام پور امن زندگی بسر کر رہے ہیں سارے نو سالہ دور میں کسی خسم کا کوئی ناخشگوار واقعہ پیش نہیں آیا یہاں ہندو مسلم سیکھ و عیسائی سب ملجل کر رہتے ہیں حالی میں میلاد نبی اور گنیش تیوہار ایک ہی دن تھے ہمارے مسلمان دانشوروں نے بہترین مثال پیش کرتے ہوئے میلاد جلوس کو دو دن کے لیے آگے بڑھا دیا تاکہ پور امن ماحول برخرار رہ سکیں آزم علی نے عوام سے اپیل کی ہیں کہ وہ اپنا ووٹ بیاریس کے حق میں استعمال کریں تاکہ ریاست میں امن کا ماحول برخرار رہے اور تلنگانہ مزید ترقی حاصل کریں اس موقع پر سینئر قائد حمید پٹل اور بیاریس قائدین کی کسیر تعداد موجود تھی مجھے ہمارے پٹل صاحب کا شکر بزار ہوں مجھے اس خادر سمجھا کہ جہاں میرے والد صاحب کو ہونا چاہیے تھا کسی مجھوری کی تحت وہ جو ہے دسٹرک کہہ وے تھے اور انہیں نے مجھے یہاں دعوت دیا میرے دل کی گہرہوں سے آپ کا شکر بزار ہوں پٹل صاحب ساتھے ساتھ سینئر حسن کے تشریف پرما ہم سب کے اوڑی لہز ایمال ای جناب گھاندی صاحب ہمارے اکتر بھائی صاحب ہمارے سینئر بھائی صاحب جو آئے کے پریسیڈنٹ ہے اس مادکو دلیجن کے خاسم بھائی صاحب انگوش شریف صاحب ہمارے غوش بھائی صاحب اکبر صاحب اور تمام درستاتیوں بزرگے بھائیوں اور بہنوں کہنے کے لیے الیکشن ہے لیکن آپ سب جانتے ہیں یہاں کام کرنے والی طاقت کام کرنے والا انسان ایک ہی اور ایک کیسی آر ہے میں آپ لوگوں سے زیادہ وقت نہ لیتے ہوئے دو چار باتوں پر بات کر کے اپنا تکریف ختم کروں گا بڑے بزرگوں نے کہا ہے بڑے بڑے کہاوتیں ہیں اور دفتر مولانا عبدالقلام آزاد صاحب نے بھی کہا ہے اگر کس قوم کو ترقی دینا چاہتے ہو اس کے ہاتھ میں خلم دو آج ہم کھیسی آر صاحب کا شکر گزار ہے انہوں نے آج تلنگا میں دو سو چار ریسیڈنچل سکول خائم کیے میں بہت بہت بڑا چاہتا ہوں اس کانگریس کے خائدین سے جو آہ کہتے ہیں کہ کیسی آر میں کچھ نے ہو گیا آپ نے پچاس سال ہندوستان میں حکومت کی اس آندو پردیش میں ہم اپنا رات چلایا آپ نے کتنے ریسیڈنچل سکول خائم کی آپ داتا نکال کر دیکھ سکتے ہیں انہوں نے جن کا پرگرام تھا اسی دن بھی ملاد نبی کیم جو ہے ہمارے پاس تکریف اور رائلیز تھے ہمارے مسلمان دانشمندوں نے اپنے باتوں سے یہ کہا کہ کیسی آر صاحب سے یہ کہا آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو فگر کرنے کی ضرورت نہیں ہے یہ ہمارے نبی کی رائلی ہمارے نبی کا جلو سے ہم اس کو جو دن آگے پڑھا سکتے ہیں